ہمارے ایک استاد تھے بزرگ استاد وہ فرماتے تھے حافظوں کو آپ دیکھیں کبھی یہ تلاوت کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں مدرسوں میں خاص طور پر جا کر کے دیکھیں ان کے یاد کرنے کا طریقہ ہم کو کسی نے نہ بتایا اور نہ ہم نے کبھی شاگردوں کو یہ کہا کہ یوں یوں یاد کرو یاسین والقرآن الحکیم یہ کیا ہے جھومنا نہ ہم کو کبھی کسی استاد نے سکھایا تھا کہ جھوم جھوم یہ پڑھنا چاہیے نہ ہم نے کبھی کسی سے کہا لیکن جاؤ کسی بھی مدرسے میں یہ بتایا نہیں جاتا ہے جھوم جھوم کر کے ہاتھ کر وہ خود ہی جھومتے رہتے ہیں آپ اپنے گھر کا بچہ لاکر ہمارے مدرسے میں بٹھاؤ چار دن کے بعد وہ جھومنا نہ شروع کرے تو مجھ سے پوچھو اگر قرآن پڑھنے کے لئے اس کو بٹھایا جائے تو وہ جھومنے لگے گا یہ منڈی ہلتی کیوں ہے یہ شیک کیوں ہو رہا ہے یہ پوری باڈی کیوں ہلتی ہے اس کے متعلق ہمارے ایک بزرگ استاد ہیں انہوں نے فرمایا تھا کہ جب قرآن کی پہلی آیتیں اتری تھی غارِ حرام پہلی آیتیں ایک قرآن سے لے کر عالم الانسانم عالم یعالم تک تو یہ پانچ آیتیں جب اتری تھی تو میرے آقا کی پوری باڈی ہل گئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھوم گئے تھے ان آیتوں کا بوجھ تھا یا یہ اس امانت کا اثر تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہلتے رہے حرکت کرتے رہے وہ ہمارے استاد فرماتے ہیں اس حرکت کا اثر آج تک ہے جو بھی قرآن یاد کرتا ہے خود ہی حرکت کرنے لگتا ہے وہ اثر آج تک موجود ہے جو بھی قرآن پاک آج یاد کرتا ہے وہ اسے بتانے کی ضرورت نہیں خود ہی ہلتا رہتا ہے یہ قرآن پاک دوسری بات میرے عزیزو اس کی تاریخ مجھے آج بتانی تھی میں نے شروعات یہ بتانی تھی خارِ حرہ سے اس کی آیتیں شروع ہوئی پہلی پانچ آیتیں پھر سیکنڈ مرتبہ میں انیس آیتیں آئی سورہ مدسر کی علم الانسان مالم یعلم تک پہلے بار نازل ہوئی اس کے بعد دوسری بار جب جبرائیل امین علیہ السلام آئے تو یہ لے کر کے آئے انیس آیتیں پھر نازل اس کے بعد پھر قرآن میں جو آج ترتیب ہے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پہلے وہاں کی پانچ آیتیں پھر سورہ مدسر کی انیس آیتیں نازل ہونے کی ترتیب بہت الگ ہے قرآن کے نازل ہونے کی ترتیب بہت الگ ہے آج جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ اس کے بعد سورہ بقرہ اس کے بعد آل عمران یا جس طرح آیتیں ہیں یہ جو آج ترتیب ہے تو کسی کے دماغ میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ بات کی بنائی ہوئی ترتیب ہے لوگوں نے اس کو اپنے انداز سے یوں جمع کر دیا نہیں نازل ہونے کے اعتبار سے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لکھواتے تھے قرآن کاتبان وہی جو صحابہ تھے کئی صحابہ تھے کچھ چمروں پر لکھتے تھے کچھ پتھروں پر لکھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے اس آیت کو یہاں لکھو اس آیت کو یہاں لکھو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے اسی اعتبار سے یہ صورتوں کی ترتیب بھی رکھی گئی اور آیتوں کی ترتیب بھی رکھی گئی یہ ہماری بنائی بھی نہیں ہے اس لیے کہ میں کل ہی ایک پاکھنڈی کسی پنڈیت کو سن رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن میں ایک خلیفہوں نے کچھ پیٹ کیا ہے داخل کر دیا ہے اور اس اعتبار سے قرآن بھی کوئی اپنے اوریجنل صورت میں تھوڑی نہ ہے وہ ایسا ہے کوبڑا ہمیشہ ہے سوچتا ہے کہ پوری دنیا کوبڑی رہے بیچارے کے پاس تو کوئی دھنکی چیز ہے نہیں اگر کوئی چیز پیش کرے تو کتابوں کا کوئی اتا پتہ نہیں بہت ساری کتابیں میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں دنیا میں موجود آج جتنی مقدس کتابیں لاکر کے دکھاؤ کوئی بھی تحریف و تبدیل سے محفوظ آج تک نہیں سب بدلی ہوئی ہیں انہی لوگوں نے بدلا ہوا ہے کوئی بھی محفوظ نہیں اب قرآن پاک جو محفوظ ہے ان کے پیٹ میں درد ہے کہتے ہیں یہ کی چیز کیسے محفوظ ہے اس کے لئے زبردستی شوشے چھوڑتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے خلیپاوں نے گڑ لیا ہوگا ڈال لیا ہوگا اندر اس میں اس میں داخل کر دیا ہوگا تو یہ پوسیبلیٹی پہ بات کرتے ہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا پہ تو ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ عورت ہو سکتے ہیں ہو سکنے میں تو پوسیبلیٹی کسی بھی چیز کی بات کر سکتے ہیں دلیل ہے آپ کے پاس کوئی کہ قرآن کو کسی نے بدلا تھا یا اپنے انداز سے داخل کیا تھا ایک خلیفہ نے ایک بادشاہ نے ایک حاکم بہت سارے زمانے آئے لیکن دلیل ان کے پاس ہے ہی نہیں میں آپ کو ایک مثال بتاتا ایک بھی اگر انکاری چودہ سو سال میں مل جائے کہ قرآن جیسا رسول اللہ کے زمانے میں نازل ہوا تھا یہ ویسا نہیں کچھ الگ تھا لا کر کے دکھا دیں ایک بھی ایک لاکھ بیس ہزار صحابہ آخری حج میں میرے آقا کے ساتھ تھے اس کے علاوہ اور بھی صحابہ تھے ایک لاکھ پچاس ہزار کے قریب صحابہ آپ سوچ سکتے ہیں ایک کومن چیز ہے سمجھنے کے لیے کیا ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ لوگ ایک جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہیں کسی ایک جھوٹ پر اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی شک ہوتا کہ آیتیں ایسی نہیں ایسی تھی حضرت ابوبکر کے زمانے میں ایسا ہو گیا حضرت عمر کے زمانے میں ایسا ہو گیا حضرت عثمان کے زمانے میں ایسا ہو گیا ہم ایسا نہیں سنیتے وہ ایسا تھا لاکر کے دے ایک نے بھی نہیں کہا حتیٰ کہ سب سے بڑے تاجب کی بات میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑے تاجب کی بات خلفہ راشدین کا زمانہ ہم تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت صدیق اکبر کو اپنے سر کا تاج تمکتے خلیفہ احسانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو پر بھی ہم آئر سے بات دل و جان سے تسلیم کرتے ان کی خلافت حضرت عثمان غنی کو لیکن اہلِ تشیعہ شیعہ جماعت ان تینوں خلفہ کے متعلق متفق نہیں ہے کھل کر کیوں میں بتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان تینوں خلفہ کے بارے میں ان کا متفقہ قول نہیں ہے ہاں وہ کہتے ہیں خلیفہ اول خلیفہ ثانی خلیفہ ثالث لیکن ان کے عدل کے بارے میں ان کی بریزگاری کے بارے میں ان کی نیکیوں کے بارے میں ان سب کا اتفاق نہیں ہے شیعہ جماعت یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں جن کو یہ تین خلفہ سے اعتراض ہے اس جماعت نے بھی قرآن وہی آج تک تسلیم کیا ہے جو قرآن ہم نے تسلیم کیا ہے قرآن شیعوں کے پاس بھی وہی ہے جو سور فاتحہ سے شروع ہو کر ونناس پہ ختم ہوتا ہے ان کی شیعہ جماعت میں سے ایک عالم نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ صدیق اکبر نے قرآن میں ادھر ادھر کر دیا یا عمر فاروق نے کر دیا یا عزت عثمان نے کر دیا نہیں شیعہ جماعت کے پاس بھی جو قرآن ہے وہ یہی قرآن ہے اس پر بڑی مثال ہے ان ظالموں کے لئے پاکھنڈیوں کے لئے جو کہتے ہیں کہ اس میں کسی نے داخل کر دیا گھسا دیا بات صرف اور صرف اتنی ہے کہ اپنی چیز محفوظ نہیں تو دوسرے پر بھی انظام لگاؤ اپنا گھر تو ٹھیک ہے نہیں دوسرے کے گھر کو بھی بھول دو کہ یہ صحیح نہیں لیکن قرآن عظیم جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ سلم کے زمانے میں ناصل ہوا تھا اسی صورت میں آج تک محفوظ ہے آج تک قرآن پاک محفوظ ہے اب چلیے دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضور صلی اللہ نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کی مانتے ہیں حضور کے یہ موجز ہے لیکن دیکھا ہے آپ یہ موجز ہے جب غیر مسلموں کے سامنے کہیں گے ہمارے بھی بڑے لوگ ایسے سب کر گئے وہ پہلے کی باتیں کہیں گے وہ نہیں مانے لیکن میرے عزیز تمہارا سینہ فخر سے چوڑا ہونا چاہیے آج تک میرے آقا صلی اللہ کا زندہ موجزہ کوئی ہے تو قرآن پاک یہ چیلنج پہ چیلنج دینے والی کتاب ہے اللہ نے اس میں چیلنج دیا ہے ان ظالموں کو کہ لاؤ اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ایسی کتاب تم بھی بنا کے لاؤ پوری کتاب نہیں لا سکتے تو ایک سورے بنا کے لاؤ سورے نہیں تو دسائیتیں بنا کے لاؤ کون سا بڑا کام تھا یہ چودہ سو سال سے کیوں نہیں کیا نہیں کر سکے بعض لو ارے اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے کمپیٹر کا زمانہ ہے بنا لیتے کرائے کے لوگوں کو بٹھا کر کے عربی ادھر سے ادھر کر کے ایک کتاب بنا لیتے نہیں بنا سکتے کیونکہ قرآن صرف عربی لکھنے کا نام نہیں ہے قرآن کی ایک ایک آیت موجزہ ہے ایک ایک آیت موجزہ ہے قرآن چودہ سو سال پہلے خبریں دے رہا ہے آج وہ چیزیں واقعے ہو رہی ہیں تم کیسے خبریں دوگے آج خبریں دوگے کہ چودہ سو اور زمانہ چالیس سال کے بعد ایسا ہوگا اٹکل پچھو تو مار سکتے ہو لیکن قرآن حق قانیت اور صداقت کی بات کرتا صداقت کی بات کرتا یہ چیزیں کہاں سے لائیں گیا میرے تمہیں آزمایا جائے گا آج میڈیا کے ذریعے سے دیکھا بھی جا رہا ہے کوئی بابا پرچیاں نکال کر لوگوں کے دماغ میں کیا کیا ہے وہ سب بتا دیتا ہے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کیا چمتکار ہے بابا کا میں وہ چمتکار کے بارے میں بتاتا اور تھوڑا انتظار کرو اللہ تبارک وطالہ ہر چیز کو واضح کر کے سامنے لاتا انتظار کرو لیکن ایمان والوں کے لئے انتہان یہ ہے تم دنیا میں کسی چمتکار کو دیکھ کر کے گرویدہ مت ہو جانا میاں یہ تو بابا ہے بھی دجال آنا باقی ہے یہ تو پرچی دکھا رہا ہے دجال تو بارش برسا کے دکھائے گا آئیے تو ابھی نام بتا دے تمہارے چاچا کے تمہارے بتیجوں دجال تو زمین سے پودے نکال کر دکھا دے گا بلکہ وہیں مارے گا وہیں زندہ بھی کر کے دکھائے گا یہ تو میرے آقا نے پہلے سے فرمایا تو کیا ایسی گا اللہ ربی یحی و یمید میرا رب اللہ ہے وہی زندگی دیتا وہی موت دیتا آنکھوں پر پٹی تو پڑ سکتی ہے شعبدہ بازی ہو سکتی ہے جادو گری تو دنیا میں موجود ہے تمہاری نظر بندی تو ہو سکتی ہے لیکن حقیقت میں عشیاء کو بدلنا صرف اللہ کی قدرت ہے اسی لئے میرے عزیزو قرآن کی سچائی پر یقین رکھو تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں یہ اللہ کا کلام کافی ہے اللہ نے فرمایا ہم نے ہر وہ چیز اتار دی ہے اس قرآن میں جو مومنوں کے لئے رحمت بھی ہے اور شفا بھی قرآن کی تاریخ میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہ ایسا موجز کلام ہے موجز کا مطلب آجز کرنے والا کلام آپ کو کیا لگتا ہے اس کا جواب کوئی لایا نہیں ہوگا اب تک لانے کی کوشش کیے تیارہ بھولے اور وہ بھی بھارے کے لو کراہ کے لو شاعر لو مکہ والے پریشان ہو گئے آیتیں سن سن کر کے حضور فرماتے لاؤ ایک آیت لاؤ دس آیتیں لاؤ ایک سورے کیونکہ تمہاری زبان بھی وہی ہے جو قرآن کی زبان کیوں نہیں لاتے بنا کر کے ان کی طاقت نہیں ہوئی تو یمن کے شام کے جگہ جگہ کے جو بڑے فسی اور بلیغ شائر تھے ان کو لے کہا کہ جتے پیسے چاہیے لے لو یہ قرآن کا جواب لکھ کر کے لاؤ وہ پیسے تو لے کر گئے ایک سال تک کھا پی کر دوسرے سال آئے اور کہا کہ نہیں بنا پائے اور تھوڑے پیسے دے دو بڑے بڑے مالداروں نے دوسرے سال پھر پیسے دیو جاؤ کچھ تو بنا کے لاؤ دوسرے سال گئے سال بر حج کے موسم میں آتے جس سارے لوگ مکہ میں جمع ہوتے اب ان کو ڈر لگنے لگا دوسرے سال اگر نہیں لے کے جائیں گے تو یہ عرب کے بڑے سر پھرے سیٹ لوگ جو ہے مار ڈالیں گے تو کچھ نہ کچھ بنا کے لے شاعر لوگ ابھی ہم نے آج پڑھئے قرآن کی سورة اللہ نے فرمایا وہ جنگھار نے والی قیامت کا تذکرہ ہے جنگھار جو قیامت کے وقت آئے گی کہ انسان روح کے بھائے کی طرح اڑ رہے ہوں گے یعنی تمام پہاڑوں کو دیکھو کہ تم ہوا میں اڑ رہے ہوں گے گردش کر رہے ہوں یہ قیامت کا منظر ہے اس میں سورے میں اس سورے کے وزن پر انہوں نے بھی ایک بنا لیا لے کر جس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہاتھی تم کیا جانو ہاتھی ہاتھی کیسی ہوتی ہے اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے دم چھوٹی ہوتی ہے پیٹ بڑا ہوتا ہے پیرونچے ہوتے ہیں لے کر کہ آئے مکہ والوں کے سامنے تلاوت کیا اور سب کہنے لگے کیا بکواس ہے کیا بکواس ہے ہاتھی تم کیا جانو ہاتھی لوگ سونڈ لمبی ہوتی یا پون چھوٹی ہوتی یا کوئی سورے بنا کر کے لائے بہت بھٹکار کھائی اور خود ہنسنے بھی لگے خود بنا کر کے لائے اور خود ہنسنے بھی لگے ہم نے کیا بنا دی کہا اس بار تمہیں جو ہے وارننگ دیتا ہوں بڑے سیٹ نے کہا اگر تیسرے سال خالی ہاتھ آئے تو مارے جاؤ گے قرآن کے جواب میں کچھ تو لے کیا ہو یہ کوشش میاں پہلے سے ہوتی رہی ہے بچارے آج میڈیا کے ایک میز پر بیٹھ کر کہتے کہ چھپیس آیتیں نکال دیں گے وہ بڑے آراب نہیں کر پائے یہ لوگ کریں جن کو پشاپ کا طریقہ نہیں مالو قرآن کی چھپیس آیتوں کے بارے میں میں آپ سے کہتا ہوں تیسرے سال بیچارے کیا کیے کہا کہ آپ بنانے کی ہمت نہیں ہے اب ہاتھی کا بنا ہے پھر اگلے سال گھوڑے کا نہ بنا لیں بنا تے نہیں قرآن میں کچھ جگر نقص ہے تو اس کو ڈھونڈ کے لے جاتے جو عربی گرامر سے گرے ہوئے چار لفظ دھونڈ کے لائے چار لفظ قرآن کے اندر مزاق لیکن قرآن میں حضو آیا عرب لوگ اس کو استہزا کہتے تھے قرآن میں دوسرا ایک لفظ استعمال ہے وہ کبار بوڑے کو کہتے ہیں لیکن عرب لوگ کبار نہیں کبیر استعمال کرتے تھے اور قرآن میں ایک لفظ استعمال عجاب عرب لوگ عجاب نے عجیب استعمال کرتے عجیب و غریب چیز کو قرآن میں عجاب آیا تو کہنے لگے ایسے ورڈ آئے قرآن میں جو عرب یوز نہیں کرتے عرب لوگ جو یوز کرتے وہ فصیح زبان ہوتی چار گلتیاں ڈونڈ کے لائے اور جب وہ آئے تو مکہ والے خوش ہوگئے چلو کچھ تو لائے سال پیسے کھا کر حضور کے پاس وہ آئے حضور سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ سے چار ایسی غلصیاں نکالی ہیں جو عرب لوگ استعمال نہیں کرتے عربوں کے درمیان یہ رواج نہیں ہے حضور نے فرما میں تم سے نہیں بات کرتا ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کسی بڑے بوڑے آدمی کو لیاؤ جس کی زبان دانی پر سب کا اتفاق ہو سب اس پر اتفاق کر تو اس زمانے میں نائنٹی سکس ایئر کا ایک بوڑا تھا جو پہاڑوں پہاڑوں پہاڑا تھا اس کی زبان اقدم اوریجنل زبان بلکل پیور عربی کیونکہ اس کو لے کر کیا جب وہ بوڑا آیا تو حضور بیٹھے ہوئے تھے بڑے لوگوں کے آتے ہی تعظیم کی جاتی تھی حضور کھڑے نہیں ہوئے حضور بیٹھے رہے وہ بوڑا دیکھتا رہا اور آ کر کہ حضور کے سامنے بیٹھ گیا تو حضور کھڑے ہو گئے جب وہ بیٹھا ادھر بیٹھو چھانو سال کے بوڑے کو اٹھاؤ ویٹھاؤ ویسی بوڑے سٹی آ جائے وہ بیچارہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کیا غصے میں آ گیا غصے میں آ کر کی جو اصلی زبان ہوتی وہ ہی نکلتی اس نے کہا یا محمد اتتخیدونی حضور وینی شیخ کبی کبار وین وہ چار گلتیاں جو یہ پکڑ کے لائے تھے وہ بوڑا وہی چار باتیں بول رہا تھے وہ کہہ رہاتا ہے محمد تم میرا مذاق اڑا رہے وہ حضور کا لفظ اس نے استعمال کیا اور ایسی حرکت آپ جیسے آدمی سے بہت عجیب ہے اس نے نہ عجیب کہا نہ کبیر کہا نہ استہزا کا اس نے کہا حضور جو عرب لوگ گلتیاں پکڑ کے لائے تھے کہ عربی لوگ استعمال نہیں کرتے یہ بوڑھا سٹیا کر وہی لفظ استعمال کر رہا ہے حضور نے ان کی طرف دیکھا اور کہا جس کو فیصلہ کرنے لائے تھے وہی چار باتیں تو کہہ رہا ہے جس کو تم کہہ رہو کہ قرآن کی فسی زبان نہیں ہے تو سب سے بڑا استاد وہ استعمال کر رہا ہے بچار شرما کر مو جھکا کر چلے قرآن کا جواب اس وقت بھی نہ لا سکے تھے حضور کے زمانے میں ایک اور چیز ہوتی شاعر لوگ شاعروں کا رواج تھا جو سب سے اچھی شاعری کرتا تھا اس کی شاعری خانے کعبہ کے پاس لاکر لٹکا دی اور چیلنج ہوتا تھا اس سے اچھی شاعری اگر کوئی لکھے گا تو یہ پرانی والی نکال دیں گے اور نئی والی پھر لگائیں عربوں میں فیصلہ ہوتا تھا بیٹ کر جو کعبے کے دروازے کے پاس جس کی شاعری لٹکی ہے وہ سب سے اندہ شاعری عربی شیر و شاعری کا رواش تھا ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا سورہ کوثر تین آیتیں بس لکھوا کر کے کعبے کے پاس لٹکا دیا اور کہا کہ جو اس سے بہتر لکھ کر لائے گا یہ نکالا جائے گا اور نیا لگایا جائے اب عربوں کو پتا تھا اس کے معنے کیا ہیں اور یہ تین آیتیں نہیں ہیں ہمارے اور آپ کے لئے ہم اجنبی ہیں عربی سے لیکن عربی لوگ جانتے ہیں اس میں کتنا سمندر بھرا ہوا ہے معنوں میں دیکھتے رہے دیکھتے رہے پھر اس زمانے میں بھی انہوں نے بہت بڑے شاعر کو پکڑ کر لاکر کہا اس کا جواب لکھو اس کو اترواؤ کعبے سے وہ آیا دیکھا غور سے پڑا اپنی طرف سے نیچے لکھ کر لگایا کہا کہ یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا اس نے کہا میں کہا شاعری لکھو یہ جو کلام ہے یہ بشر کا ہو ہی نہیں سکتا اس کے بعد سے آج تک کعبے پہ لٹکانے کا رواجی قتم ہو گیا قرآن کے آنے کے بعد پھر کوئی فسیح زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکی یہ میرے رب کا کلام سچا اور میرے مصطفیٰ کا سچا معجزہ ہے مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ ہماری قوم اس سے خافل ہے اس قرآن پاک سے اس کے ترجمہ معنی تفسیر آئے لیکن میرے عزیز اس قرآن کے ساتھ اتنی نائن صافی کرتے رو گے تو ہدایت کیسے پاو درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر آجم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ہم قرآن کے اندر جو علوم ہیں میں آپ کے سامنے نکال کر رکھوں آج ریسرچ کرنے کے بعد جو علوم لائے گئے میں نے وہ علوم قرآن میں پڑھے نام اگرچہ الگ الگ دیوں میڈیکل سائنس کی کتنے تھیوریاں میں قرآن سے آپ کو نکال کر بتاؤ ایمبریالوجی جس کو کچھ نہیں ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے پلتا ہے وہ وہی الفاظ آج میڈیکل سائنس میں موجود ہے قرآن کے اندر علوم موجود ہے اور علم نباتات جس کو کہتے ہیں پوٹانی اور آرکیالوجی آسٹرانومی آسٹرالوجی یہ الگ الگ علوم آج پیدا کی آسٹرالوجی والے زمین کے ماہرین فلکیات کے ماہرین زمین کے اندر کے خزانے کھوج رہے ہیں اور قرآن نے وہ سب سب اس میں بتایا ہے آسٹرانومی ستاروں کا علم رکھنے والے بہت سارے ماہرین ہیں سائنٹسٹ ہیں وہ اب کے زمانے میں کھوج کر کے نکال رہے ہیں کہ ستارے کتنے بڑے ہیں یہ کتنی طاقت کے ہوتے ان کی عمر کتنی ہوتی اور یہ کب جا کر کہ کہ ختم ہوتے ہیں بلیک ہولز کیا ہیں ایک بہت بڑا علاقہ ہے بلیک ہول جہاں ستارے اپنی عمر بتا کر جا کر اس میں ختم ہو جاتے ہیں ٹوٹ جاتے فنا ہو جاتے یہ تارے جو دکھر ہیں سائنس اس بات کا شاہد ہے آج انہوں نے اپنے آل اجاد سے یہ تحقیق کر کے نکالا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں بلیک ہولز ہیں اور چودہ سو سال پہلے کون آسمان پر گیا کون سے راکٹ گئے کون سے جیٹ گئے کون سے تیارے گئے نہیں ستاروں کے علم کے لئے کون سی یا قرآن میں موجود ہے بلیک ہولز کو آج تم نکال رہے ریڈ سی کے اندر موجود چیزیں اور ایٹلینٹک اوشین کے اندر موجود وہ دارک سپیس جہاں سورج کی روشنی نہیں پڑتی قرآن کے اٹھاروے پارے سور نور میں موجود ہے جبکہ رسول پاک صلی اللہ کبھی اپنی زندگی میں سمندر کا سفر نہیں فرمائے لیکن سمندر کی باری کی حضور کی زبان سے اللہ بیان فرمار رہا ہے یہ قرآن کے علوم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ وجہ یہ ہے میرے عزیز قرآن کو اتنا زیادہ تم نائنصافی کے ساتھ چھوڑ کو میں بتاؤ میرے گھر میں موجود ہے سارے چار مہینے میں مکمل حفظ قرآن کیا اگر اللہ جائے تو سینے میں اتنی جلدی یہ قرآن کو اتارتا ہے اور پڑھنے کے لئے آسان کتنا ہے قرآن کہتا ہے ہم نے قرآن یاد کرنے کے لئے آسان بنا ہے کوئی یاد کرنے نہیں ہے قرآن پڑھتے نہیں ایک رکو پڑھتے ہیں کہ تھک جاتے ہیں بند کر چلے جاتے تم نے کبھی سوچا ہم گھنٹوں موبائل چلا لیتے اکتا نہیں آتی سب کے میسیجز پڑھتے ہیں فالتو میسیجز سب دیکھتے رہتے لیکن قرآن پڑھنے میں دکت کیوں دل کے کالہ ہونے کی علامات میں اٹھاؤ رمضان المبارک آ چکا ہے کل سے ویسی بھی الحمدللہ ہمارے درس قرآن کی محفل بھی ہونے والی وجر کے بعد روزانہ ہمیں ایک پارے کی دلاوت کریں گے جب تراوی میں ہمارا ختم قرآن ہوگا انشاءاللہ آبت قرآن میں بھی مکمل کے مطالق معلومات آپ کے سامنے رکھی ہیں اور پھر میں زمانے کے آج اعتراضات جو ہیں قرآن پر اس پر بھی میں انشاءاللہ آؤں گا کسی دن عرض کروں گا 26 آیتوں کے مطالق میرا ایک مکمل بیان موجود ہے کہ اس میں آیتیں دہشت گردی کو بڑھاوا دیتی ہیں فلاں ہیں ایسی ہیں میرے عزیز بات بڑھ جائے گی سب کی کتابوں میں کچھ نہ کچھ موجود ہے بہت ساری ہیں بعض وہ کتابیں اگر میں رکھوں یہاں پر اس لیے کہ قرآن پر سارے اٹیک کر رہے ہیں ان کی کتابیں تمہیں پتہ ہے جس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ شدروں کو گرم کھولتا ہوا تیل کان میں ڈال تو اگر وہ مقدس کتابوں کو سننے کے لئے بیٹھ جائے یہ سب کتابوں میں موجود کسی کتاب میں وہ حوالے کے ساتھ لکھوں گا آج میں اوپن لی اس طرح کہہ رہا یہ بھی موجود ہے دوسری کتابوں میں دوسرے ریلیجین جہاں پر مقدس کتابیں مانی جاتی ہیں کٹ کٹ کر دو جو دھرم ویرودی ہے فلا ہے سب جگہ موجود ہے ہم نے تو کسی کو کٹ کٹ کر تک کرنے کا حکم قرآن میں نہ پڑھایا ہے نہ سنائے قرآن رحمت کی کتاب ہے لیکن اس میں جہاں جہاں باتیں ہیں وہ کس لئے آئی وہ بھی میں بتاؤ گا کس کونٹسٹ میں بیان کی گئی ہے کیا موقع محل رہا ہے وہ سب انشاءاللہ العزیز رکھیں گے ہم لیکن ان لوگوں کا کوئی علاج نہیں جن کا دل پہلے سے پیک ہے جانا ہی نہیں چاہتے ختم اللہ علی قلوب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے نہ اندر سے باہر کچھ آتا ہے نہ باہر سے اندر کچھ آتا ہے ان کے آیات اور ان کے تمام مفاہیم پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان آنیل